جس شخص پہ پانچ سے چھے خوبصورت لڑکیاں مرتی ہوں کم از کم ہرشد وارسی نہ ہو اس فلم میں اگر کوئی سٹینڈ آؤٹ کیا ہے تو وہ ہیں سارا لورین ہلو ایبری بڑی دس اس سیدینی اور آج میں جس فلم کا ریویو کروں گا اس فلم کا نام ہے فروڈ سائنہ اس فلم کے پروڈیوسر ہیں پرکاش جاہا اور اس کی مین کاسٹ میں ہیں ہرشد وارسی اور سارا لورین اور اس کو ڈیریکٹ کیا ہے سورب شریباسطہ ورن اس سے پہلے سورب وینے پاٹک سٹارر او مائی گاڈ بنا چکے ہیں جو پوری طرح باکس آفیس پہ ناکام رہی ہے یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس فلم کو پروڈیوس کیا ہے پرکاش جاہاں وہ ایک بڑے ڈیریکٹر ہیں اور بڑا نام ہے فلم کی کہانی کچھ یوں ہے کہ فلم میں ارشد وارسی یعنی بھولا پرتاب سنگھ پانچ سے چھے لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں لوٹ لیتے ہیں ارشد وارسی نے پانچ سے چھے خوبصورت لڑکیوں سے شادی کی ہوتی ہے اور پھر ان کی ملاقات ہوتی ہیں سارا لورین سے جو فلم کے اندر ایک امیر آدمی کی پیوہ بچ جاتی ہے اور ارشد وارسی کو ان سے پیار ہو جاتا ہے اس طرح کی کہانی کے لیے فلم میں سب سے امپورٹنٹ کاسٹ ہوتی ہے جس شخص پہ پانچ سے چھے خوبصورت لڑکیاں مرتی ہوں اور وہ امیر بھی نہ ہو تو اٹلیسٹ ہارٹھ روپ تو ہو کم از کم ہرشد وارسی نہ ہو اور اسی بات سے ہمیں ڈیریکٹر کے کیلیور کا پتا چلتا ہے اس فلم پہ زیادہ بات نہیں کی جا سکتی نہ کہانی لوجیکل تھی نہ کوئی سکرین پلے تھا ڈیریکشن کی بات کریں تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی پاکستانی چانی کے سب سٹینڈرڈ سٹ کوم کو دیکھ رہے ہیں فلم کی ڈیریکشن بہت ہی ایمیچر اور بہت ہی بری ہے ہمارے ہاں بھی ایسی فلمیں ماضی میں ہم نے دیکھی ہیں جیسے حریم فاروق کی پرچی لیکن سمہاو وہ قدر بہتر رہی ہیں ڈیریکشن بائیس اس فلم سے اس فلم میں ماضی کا بہت بڑا بلوک پسٹر گانا یوز کیا گیا ہے راج کمار سنتوشی کی فلم چائنہ گیٹ کا گانا تھا چھمہ چھمہ جسے ارمیگا مارٹونٹر نے پرفارم کیا تھا اتنے بڑے گانے کو ریمیک کرنا اور اتنی بری کریوگرفی کرنا اس گانے کی توہین ہے اس گانے کا ریمیک ہم نے ہالی وڈ کی بلوک بسٹر فلم مولان روش میں بھی دیکھا جہاں ڈیریکٹر بیز لرمل نے اسے بڑی خوبصورتی سے پکچرائز کیا اور اس کو ایک نیکسٹ لیول دیا اور اس گانے کی اتنی بری کریوگرفی ایک کریمنل ایپ سے کم نہیں ہمارے ریویو دینے کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے پروڈیوسرز میں پرکاش جا جیسے نام کا ہونا پرکاش جا نے اس سے پہلے راج نیتی اور گنگا جل جیسی بڑی فلمیں ہمیں دیں اس فلم میں اگر کوئی سٹینڈ آؤٹ کیا ہے تو وہ ہیں سارا لورین ان کی ایکٹنگ سب سے بہتر تھی ان کی پرفارمنس ان کی پریزنس ان کی ڈائلوگ ڈیلیوری ان سب سے بہتر تھی جتنے بھی انڈین ایکٹرز اس میں پرفارم کر رہے تھے ایون سارف شکلا جو کہ بڑے منجھے وے ایکٹر ہیں ان کے سامنے بھی ان کا سٹینڈ آؤٹ کرنا خوش آئین بات ہے ایون سارف شکلا جو کہ بہت بڑا نام ہے اور بہت زبردست ایکٹر ہیں وہ بھی اپنی ایکٹنگ سے اس فلم کو نہیں بچا سکے ہمارے پاکستانی فلم میکرز کو چاہیے کہ ان کے ٹیلنٹ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اس سے پہلے بھی سارا کی فلم ہمیشہ رشمیہ کے ساتھ کجرارے ریلیز بھی تھی جو کہ وہ فلم بھی نہیں چل سکی لیکن ان کی پرفارمنس بہت زبردست تھی یہاں اس بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ سارا لورینڈ کا انڈیا میں کام کرنا اتنا کارامد نہیں رہا جتنا انہوں نے ایکسپیک کیا تو وہ پاکستان کی بڑی فلموں کا آج حصہ ہوتی ہے دوسری اہم بات سارا لورینڈ کیلئے سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ ان کا ٹیلنٹ ان کے سکن شو سے زیادہ بڑھا ہے شیئیز مور ٹیلنٹ تھانکیو فور وچن